اسلام علی اردہ وعلی اکم اسلام مر اردہ اسی ایسیس اوپشنل سبجیکٹ کے لئے ایک تو آپ کے کونسے سبجیکٹ ہے اور اس کی چوائس کے لئے کیا کیا ریکوائیمنٹس ہیں اور کیا کیا آپ ٹپس دینا چاہیں گے سر پہلے تو میں سوال کے دوسری سکھ کی طرف پہلے آؤں گا اس میں یہ کہ کیا کرائیٹیریہ ہے جب آپ نے ایک اوپشنل سبجیکٹ چوز کرنا ہے پہلا کرائیٹیریہ یہ ہے کہ آپ نے سبجیکٹ سکورنگ ٹرینڈ کیا آپس کا چل رہے ہیں سو ایر دینڈ آف دی یہ سکور کی گیم ہے جس کا سکور اچھا ہے اس کی الوکیشن ہو جائے گی اور جب ڈیفینیٹی اگر زیادہ اچھا سکور ہے تو وہ اوپر والی گروپ میں ہوگی نمبر دو یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں زیادہ ہے ویڈر یو آر انٹرسٹڈ ہی نا سائنس سبجیکٹ آپ اچھا کر سکتے ہیں آپ فزیکس آپٹ کر سکتے ہیں you can go for that لیکن اگر آپ کی آرس اچھی ہے اور آپ کی رائٹنگ سکل اچھے ہیں تو آپ کسی بھی سبجیٹس کی طرف جا سکتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ کسی سبجیٹس کی دورانیہ کیا ہے کسی سبجیٹس کا پورس زیادہ ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس سبجیٹس کی طرف جا سکتے ہیں جو کم کورس والے ہیں تاکہ وہ کم دورانیے میں پیار کیا جا سکے یہ تین بیسیک رائٹیریے ایک پوائنٹس ہیں جس کی اپنا پہ آپ کو ایک بھی سبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں دوسری چیز کہ میرے سبجیکٹس ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز انٹرنیشنل لاؤ، یو ایس ہسٹری، انوارمنٹل سائنسز اور پنجابی تیاری آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آل دو اس طرح انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل لاؤ ہائیلی ٹارگیٹڈ سے لیکن پھر بھی میرے انٹرنیشنل لاؤ میں آئی گاٹ ویڈ مارکس وہ اس وجہ سے کہ میں نے پیپر میں کچھ چیزیں ریپرڈیوش اس انداز سے کی کہ وہ ٹارگیٹ ہونے کے باوجود بھی آئی وز ایپل تو اسکیپ فروم دا ٹارگیٹڈ زون تو یہ اس حساب سے آپ نے کرنا ہے کہ آپ اگر سبجیکٹ چوز کر رہے ہیں اور اگر وہ ٹارگیٹ ہو بھی جاتا ہے تو آپ نے ریپرڈیوش چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ کیوں تاکہ آپ بچ سکیں اور آپ کو وہ اتنا نیچے نہ لے کے آئے پنجابی کے لیے میری کتاب بھی مارکٹ میں آ رہی ہے نیکس فیو منس میں وہ پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے لیے ایکسلوسیف لی طور پر تیار کی جاری ہے وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اور that will be enough for پنجابی سبجیکٹ آئی آئر کے لیے آپ انٹرنیشنل آؤثرز کو پڑھیں اگر پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہ کریں کہ آپ گوگل پہ اس کی سمری پڑھ لیں سمری کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا 10 پوائنٹس ریو کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے آپ وہ ریو پڑھ لیں آپ اس کا پریفیس پڑھ لیں تو یہ چیزیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں انوارمنٹل سائنس کی میری انچیزنی کا بیک گرونڈ ہے تو وہ مجھے سپلیمنٹ کرتی تھی میں نے وہ رکھ لیا یو ایس ہسٹری چھوٹا سا کورس ہے اس کا اس کے مارکٹ میں بکس ایک دو اویلبل ہیں موجو مدار کی بک بڑی اچھی ہے نورس کچھ چیزوں کے اکیڈمیز کے آپ جدر سے آپ کو اچھا لگیا آپ لے سکتے ہیں رہی بات انٹرنیشنل لاؤ کی تو اس میں آپ یوٹیوب سے ہیلپ لیں شورٹ ویڈیوز ہیں آپ ٹیٹوریلز دیکھیں ٹاپک وائز پھر آپ گوگل پہ سرچ کریں پرٹیکلرلی جو بھی آپ ٹاپک کریں آئیلو کا آپ اس کے ساتھ اس کے ریفرنس میں یا اگزیمپل کے طور پر کوئی کیس سٹڈیز روٹ پڑیں تاکہ آپ پیپر میں اسے ریو پڑیوز کر سکیں سو ایڈ دینڈ آف دی یہ ساری چیزیں مل کے آپ ایک اچھا سکور دے دیں گی اور دن یو بی سکسیس فول انشاءاللہ انشاءاللہ تیکیو سوپن میہ صاحب میہ علی رضا آپ سے ایک بہت امپورڈنٹ سوال تھا کہ سیسس کی تیاری کے لیے کتنا ٹائم رکوائیڈ ہے اور اس میں ہمارا شیڈول کس طرح کانا سی ہے سر ٹائم سے پہلے ایک چیز جو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ڈیڈیکیشن کتنی ہے اور ریٹرمینیشن کتنی ہے آپ ڈیڈیکیٹیڈ نہیں ہیں تو آپ دو سال میں بھی تیاری نہیں کر سکتے اور اگر آپ پنکچول ریگلر اور ڈیڈیکیٹیڈ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے سکس منس آر مور دین اناف آپ دس کھنٹے دن میں پڑے گھار والوں کو دو سال آپ کو کہیں کہ دے شوٹ سپیر یو فور سکس منس آپ چھ ماہ کے لیے کلیدہ ہو کے بیٹھ جائیں اچھے طریقے سے پڑے اچھی خوراک کھائیں ایک سکیجور بنا لیں کہ آپ نے ایک سبجک کو پکڑنا ہے اور اس کو مکمل کر کے پھر دوسرا سبجک شروع کرنا ہے اور اسی طرح جب آپ ایک سبجک مکمل کر لیں دوسرا شروع آپ نے کیا تو پچھلے والے کی ریوین کر لیں کسی ایک دن میں یعنی سنڈے کے سنڈے آپ نے جو ایک سبجک مکمل کیا ہوا ہے اس کے اپنے بلٹس میں سٹکی نوٹس بنائی ہوں گے آپ اس کو ریوائز کر دیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں اسے تو اس طرح آپ تیاری کریں گے چھے ماہ میں تیاری مکمل ہو جاتی ہے اور آگے ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ irrelevant نہ پڑیں یہ اس طرف نہ جائیں کہ چھے کتابیں پڑھیں گے تو فلانس سبجک کی تیاری ہوگی سات کتابیں پڑھیں گے تو فلانس سبجک کی تیاری ہوگی دس ایک ایڈویز میں جائیں گے تو تیاری ہوگی اس طرح نہیں ہے آپ relevant پڑھیں آپ کے سامنے پورا کورس ہے کورس میں سے ٹاپک دیکھیں ٹاپک میں آپ گوگل پہ لکھیں آپ کسی کتاب میں اس کو پڑھ لیں تین چار پوائنٹ دیکھیں آپ نے ریجسٹر پہ نوٹ کریں ریلیونٹ پڑھیں آپ کے پاس پوری زندگی پڑھی ہے مطالعہ کرنے کے لیے پوری زندگی پڑھی ہے کتاب میں خریدنے کے لیے ایکسٹر کتاب میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس بڑا ٹائم ہوگا but for css be relevant and be targeted and hitting the bulls آئے انشاءاللہ آپ کا اچھا سکور آئے گا اور اللہ نے اگر فضل کی اور احمد کی تو الوکیشن بھی ہو جائے گا Thank you so much Mia sahab Thank you